موسیقی کیس آٹی سی کے ڈیویزنل کنٹرولر نے آج ایک علامیہ جاری کرتے میں بتایا کہ ریچور شہر میں سٹی بسس کی نرخوں میں کمی کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سٹی بس کی ٹکٹ کی قیمتوں میں کمی لائی گئی ہے تاکہ عوام اس سے استفادہ حاصل کرے انہوں نے مزید بتایا کہ ریچور میں سٹیشن سے یرمدت جانے اور دیگر مخامات پر جانے والی سٹی بسوں کے قرائے میں کمی کی گئی ہے اور یہ کمی دس نومبر سے لاغو ہوگی سرحدی علاقوں میں بسوں کی سہولت کیس آٹی سی دفتر کے ڈیویزنل کنٹرولر نے ایک علامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ریچور کے سرحدی علاقوں میں واقعہ تلنگانہ اور آنڈرہ پردیش کے خریبی علاقوں میں بسوں کی سہولت فرام کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ریچور سے مختل جو کہ شکتنگار گڑے بلور سے جائے گی ایک بس روانہ کی جائے گی ساتھی ساتھ ریچور سے کرشنا کو ایک بس روزانہ ریچور سے روانہ ہوگی جو کہ شکتنگار سے جائے گی اسی طرح ریچور سے آدھونی کو ایک بس جائے گی جو کہ گلے سگور اور مازوارم سے ہوتے ہوئے جائے گی اسی طرح ریچور سے یادگیر کے لیے ایک بس جائے گی جو کہ سہیدہ پور اور بڑھلی چکرا سے ہوتے ہوئے جائے گی اس کے علاوہ ریچوڑ سے گلبرگا ایک بس شروع کی گئی ہے جو کہ شکتی نگار یادگیر واری شاباز سے ہوتے ہوئے گلبرگا پہنچے گی انہوں نے عوام سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے سینئر جج اور ڈسٹرگ لیگل سرویس آثارٹی کے سیکریٹری یمسی نارا گوڑا نے کہا کہ مازورین کو چاہیے کہ وہ خانون کی سہولت کا استعمال کریں اور اس سے استفادہ کریں موصوف تعلقہ پنچائد اور ڈسٹرگ لیگل سرویس آثارٹی کے جانب سے مازورین کے لیے خانونی بیداری کیام کی افتیتہ کر رہے تھے مازورین کے لیے منقضہ اس کیام کی افتیتہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مازورین کے لیے خصوصی خوانین کی سہولیات ہے اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس موقع پر اسٹینگ ڈیریکٹر تعلقہ پنچائد اڑنا راؤ نے کہا کہ مازورین کے لیے تعلقہ پنچائد کی جانب سے بھی کئی ایک سہولیات ہیں جن کا وہ استعمال کر سکتے ہیں جن سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس موقع پر وی آر ڈیبلو ڈسٹک آفیسر محمد علی راجہ پا بیم سین اور دیگر بھی موجود تھے کمپیٹر ٹریننگ کے لیے درخواستیں مطلوب مرکزی حکومت کی اسکیم دین دیال جو کہ سن اسکیم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے سن ٹوزن نینٹین ٹونٹی سال کے لیے کمپیٹر تربیت پروگرام ترقیب دیا گیا ہے جس کے تحت نوجانوں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں تربیت کو حاصل کرنے کے خواہش مند افراد مخررہ درخواست فارم کے ساتھ کیش ٹینڈ انکم سرٹیفیکٹ، آدھار کارڈ، اوٹر ایڈی کارڈ، بی پی آل کارڈ کے زیراکس ایس ایس ایل سی یا پی ایو سی ماس کارڈ کا زیراکس لگانا لازمی ہے نومبر اکیس سے خبل بھرتی شدہ درخواست فارم بلدیا کے دفتر میں واقعہ اعمال پروجیکٹ سیکشن میں داخل کیا جا سکتا ہے زلے میں آج کرونا کے بیس نئے معاملے سامنے آئے ریچو زلہ ڈیپٹی کمیشنر آر ونٹیش کمان نے بتایا کہ ریچو زلے میں آج یعنی نو نومبر کو کرونا کے بیس نئے معاملے سامنے آئے اس طرح ریچو زلے میں کرونا کے جملہ تیرہ ہزار چار سو ستائیس کیسے اب تک درج کیے گئے ہیں جن میں آج ساتھ افراد ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اب تک ٹھیک ہو کر اور ڈسچارڈ دونے والوں کی جملہ تیدہ تیرہ ہزار تیرینو ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے آج ایک مریض کی موت بھی واقع ہوئی ہے موسیقی